پردان منطری عواز جوجنا میں بار سرکار نے گریب طبقے کو پکا مکان بنا کر دیڑے کا پرابدن کیا ہے تاکہ گریب یکتی کی برسات میں ٹپکنے والی شتیں پکی ہو جائیں اور بے سکون سے اپنی جندگی بتید کرسکے پر ہنمانگڑ میں پنچیت راج بیواغ میں نکتہ دکاریوں کو جائے گریبوں کی پیڑا نجر نہیں آ رہی ہے ایسا ہی پرتیت ہو رہا ہے تھوڑے دن پہلے دیبیانگ گرمیل سنگھ شہ ایچ ایل ایم کو پردان منطری عواز جوجنا میں اے پتر کرنے کا معاملہ سرکھیوں میں رہا ہے وہیں دوسری اور مینہ واری پنچیت کا ایک بیکتی پردان منطری عواز جوجنا میں مکان سوی کرت کروانے میں چار شال سے کلیکٹر تک گوہار لگاتا آ رہا ہے تو تھا دکھی من سے کلیکٹیٹ میں رسی کے ساتھ وہ آیا تھا اور مکان نہیں مڑا تو پھانسی کلیکٹیٹ میں لگا لوں گا ایسا اس نے دکاریوں نے ایک لیکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں اگر آج جاں بولتے ہیں وہ ان کا دواب ساتھ تو سبرا گوہر میرا کام ہونے والا ہے بھائی صاحب چار سال ہوگی ایک لیکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں میرے گھر پر کچھا مکان ابھی کوئی سپردہ سن سنائی نہیں کر رہا ہے کوئی بولتا ہے ویڈیو صاحب کے پاس جاؤ کوئی بولتا ہے سیوب صاحب کے پاس جاؤ ٹھیک ہے اور جس کے کچھ بھومی اچھا کام اس کو بہت سے زلدی لاب دیا جا رہا ہے میرے کو کوئی لاب نہیں دیا جا رہا ہے کچھ بھومی بھی نہیں ہے دیڑی کرنے والا آدمی ہوں میرا گھر پہ کچھا مکان ہے سر ہے نہیں میرا بی پیل کا کارڈ ہے دیڑی کرنے والے آدمی ہے کچھ بھومی میں نہیں ہے سر جی یہ مانگ ہے میرا پردان منتری آواز یو جنے والا آپ دیا جانا چاہیے میرے گھنے والا کہاں کا ماملہ ہے یہ ضرور پورا جیل آنمانگڑ گرام پنچا ہے تو یہ مینہ والی ضرور پورا لیکن ابھی تو کوئی سنوائی نہیں کر رہا آپ کے چار سال ہوئے سر کلیکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں جن سنا یوچے کلیکٹر صاحب ان میں بھوٹوار آ گیا سب دکاریوں کے پاس چلا گیا ابھی تک میری کوئی سنائی نہیں کر رہا تو آگے کا کیا رہے گا آگے کا تو پتہ نہیں سر آب آج آئے ہیں کیا بھولی اکلیکٹر صاحب جی جی بتائیے بھائی صاحب سر آج یہ میرے پاس چیار سال ہوگی آتے ابھی آج پرساسنے نہیں سنائی گئی تو میں یہاں پیڑ پہ تڑکے پاس ہی لگا لوں گا ٹھیک ہے اکلیکٹر صاحب کے پاس آیا ہوں اگر آج جی آپ بھولتے ہیں وہ ان کا جواب سب تو اس طرق اور میرا کام ہونے والا ہے تو ٹھیک نہیں کیا پیڑ پہ تڑکے پاس ہی لگائیں گے یہ دیکھو سر ٹھیک ہے دیکھو آج پھر ایک ماولہ پردان منتری عواز جوجنا میں پکا مکان نہیں دینے کا آیا ہے دیبیانگ معاویر پرشاد گیارہ کے ایس پی جامبار کو بھی پردان منتری عواز جوجنا میں مکان سے وکرت نہیں ہوا اسی لیے آج میں عویدن پتر لے کر کلیکٹیڈ پہنچا تو جلہ کلیکٹر جاکری حسین نے اپنے چیمبر سے باہر آ کر نیچے دیبیانگ معاویر پرشاد کے پاس پہنچ کر اس کا دکھ درد جاننے کا آج پریاس کیا ہے تتھا انہوں نے جلہ پرشاد سی او کو اس مند میں عویدن پتر بیجا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پنچائت راج میں نکت ادھکاریوں کو دیبیانگ بیقتیوں کے پرتی کیا سنبیدنا ختم ہو چکی ہے جو انہیں اپنی فریاد کو لے کر کلیکٹر تک آنے کی نوبت آ رہی ہے سماج کا پرثم درم تو یہی ہونا چاہیے کہ کم سے کم دیبیانگ بیقتیوں کو تو سب سے پہلے راحت دینے کا پریاس کریں تاکہ اس کے دکھ درد کو کم کیا جا سکے سرکار نے عدیس بھی جاری کیوں ہیں کہ دیبیانگ بیقتیوں کے پاس عدیقاری کرمچاری سوہم جائے گا اس کی پیڑا سن کر راحت پردان کرے گا پھر بھی جلے میں ایسا ہو رہا ہے جنتا تو یہی کہہ رہی ہے کہ پرشاسن کا انکش اپنے عدیس ادھکاریوں پر ختم ہو چکا ہے اس لیے دیبیانگ بیقتیوں کو اپنے کام کے لیے پریشان ہونا پڑ رہا ہے جلہ کلیکٹر کو دیبیانگ بیقتیوں کو جان بوجھ کر پریشان کرنے والے دکاریوں کو پہچان کر ان کے برد کاروائی کرنی چاہیے تاکہ جلے میں دیبیانگ بیقتیوں کو زیادہ سے زیادہ راحت پردان کی جا سکے کلہ منیوج کے لیے گردیف سنگ سینی کی ریپورٹ